ہم لوگ بات کریں گے چشتی اور سوہر واردی سلسلہ کے بارے میں ٹھیک ہے ایک تو ہم نے بشر کی بات کی تھی بی اے ایس ایچ اے آرے ایک ہم نے بیشر کی بات کی تھی بی ای ایس ایچ اے آرے بی ای مطلب کی وہ اسلامی لاؤ شرعہ کے حساب سے باؤنڈ نہیں ہے اور بی اے ایس ایچ اے آرے بشرہ وہ اسلامی لاؤ کے حساب سے باؤنڈ ہے ٹھیک ہے بھائی اب اگر آپ بشرہ مومنٹ کی بات کرو جو کی اسلامی law کے حساب سے چل رہے ہیں ان میں سے دو مومنٹس ہیں جو کی بہت سگنیفیکنٹ انفلوینس جنہوں نے رکھا ہے اور ان کو بہت لوگوں نے نورتھ انیا میں فالو کیا ہے اس میں ایک تھا آپ کا چستی سلسلہ اور ایک تھا آپ کا سوہر واردی سلسلہ ان دونوں سلسلے کے بارے میں آج ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے اگر آپ چستی آرڈر کی بات کرو تو اس کو انیا میں اسٹیبلش کیا گیا تھا خواجہ موینودین چستی جی کی دورہ یہ لگ بھگ ایڈیا میں 1192 ایڈی میں آئے تھے جب پرتوی راج چوہان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بیٹر آف ترائن والے یودھ میں تو اس کے ڈیتھ کے کچھ سمیں بعد ہی خواجہ موینودین چستی بھارت میں آئے اوورال ان کی بہت مینیٹک پرسنالٹی تھی اور بہت سارے لوگ نے ان کو فالو کیا کچھ سمیں یہ لاہور میں رہے کچھ سمیں دلی میں رہے اور اس کے بعد ہی اجمیر گیا اجمیر اس سمیں پہ ایک ایمپورٹنٹ پولیٹیکل سینٹر تھا اور وہاں پہ اچھی کاسی مسلم آبادی تھی اور سب لوگ یہاں پہ اوورال خواجہ موینودین چستی کو مانتے تھے نہ کیول مسلم جنتہ ہندو جنتہ بھی ان کو مانتی تھی اب ان کی ایکٹیویٹیز کا کوئی آثنٹک ریکارڈ نہیں تھا ٹیکھیں جو پولیٹیشنز تھے مسلم سلطان تھے ہندو راجہ تھے وہ جو کچھ بھی کرتے تو اس کو کئی نہ گئی لکھواتے تھے وہ جانتے تھے کہ آگے آنیویل سمیں میں ہسٹری میں ہمیں بارے میں پڑھا جائے گا لیکن یہ جو سوفی سنت تھے یہ اپنی ٹیچنگز کو سمجھاتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ان کی ٹیچنگز جنریشن بائی جنریشن آگے آئیں گے تو آلک سے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے بٹ ڈیفنیٹلی ان کا جو فیم تھا وہ بہت تیجی سے آگے بڑھا اور اوبرال ان کا فیم ان کے سکسسرز کے تو بھی پوسان ہوا ہے اور اسی چستی شلسلہ میں آگے شیخ مہین الدین آئیں گے ٹھیک ہے شیخ مہین الدین 1235 ایڈی میں لگ بھائی ایکٹیو تھے اور شیخ مہین الدین کے بعد آئیں گے وقتیار کاکی اور پھر فرید دین گنج ای شکار ٹھیک ہے بھائی یہ جو فرید دین صاحب تھے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو ہانسی اور اجودن تک ایکٹیو رکھا یہ ہریانہ پنجاب میں آج کی ڈیٹ پنجاب ہریانہ میں اس میں بہانسی اور اجودن تھا حالانکہ فرید دین کو دلی میں بھی کافی مانا جاتا تھا جب بھی فرید دین دلی جاتے تھے دلی کی لوگ ان کے چاروں طرف ان سے ملنے آ جاتے تھے ان کو گھیر لیتے تھے ان کے outlook کو سنتے تھے اور بہت حد تک فرید دین نے جو کچھ بھی بولا ہے اس کی کچھ پنگتیوں کو سکھوں کے آدھی گرنت میں بھی لکھا گیا ہے مطلب اس حد تک فرید دین کی باتوں کو یہاں پہ importance دی گئی ہے کہ سکھ ٹیکسٹ میں بھی overall ان کی کئی باتوں کو بھی mention کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن چشتی سلسلہ کے جو سب سے famous آپ کہہ سکتے ہیں سوفی سندھ تھے وہ تھے نظام الدین آلیا اور نصر الدین چراغ دلی جو کوئی بھی دلی میں رہتا ہے اس نے سوفی سندھ نظام الدین آلیا کی درگاہ کے بارے میں جرور سنا ہوگا آشرم کا جو چوراہ ہے دلی میں وہاں سے اگر آپ پرگتی میدان کی طرف جاؤگے تو بیچ میں نظام الدین آلیا جی کی درگاہ آتی ہے وہاں پہ بہت سے لوگ متھا ڈکنی جاتے ہیں ہر دھرم کے مسلم دھرم کے ہندو دھرم کے سب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر بات کی چکے یہ دیکھئے آج کی ڈیٹ میں جو سوفی سندھوں کی درگاہ تھی نا جس سمیہ پہ سوفی سندھ زندہ تھے اس سمیہ پہ بھی اوہر آل ہر دھرم کے لوگ ان کے پاس پوجا کرنے کے لئے جانتے تھے تو ایک سوفی سندھ کی درگاہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسلم دھرم کو فالو کرنے والا انسان ہی وہاں پہ جائے گا ہندو دھرم کو فالو کرنے والا انسان بھی وہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ جا کے رہتا ہے انہی کی درگاہ کو شاید یہ جو موکسٹرال مووی ہے اس میں دکھایا بھی گیا ہے دلی میں اور پوری دنیا میں ان کی مانت ہے پھر آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ جو ارلی سوفی سندھ تھے وہ ہر کلاس کے لوگوں کے ساتھ منگل کرتے تھے انکلوڑنگ ہندوز ایک سیمپل آسٹیر لائف جیتے تھے زیادہ تھاڑ بارٹ میں وہ جیتے نہیں تھے تو چونکہ وہ ایک آسٹیر اور سیمپل لائف جیتے تھے اور لوگوں کی پریشانیوں کے سول کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ان کی لوکل بھاشا میں بات کرتے تھے تو یہ سوفی سندھ لوگوں کے ساتھ ہندوی بھاشا میں بات کرتے تھے جو کہ ان کی لوکل ڈائیلیکٹ تھی ٹھیک ہے تو لوگوں کے ساتھ باتچیت کرنے بھی کوئی پرابلم نہیں تو لوگ کس کے ساتھ کنیٹ کریں گے اس مسلم سلطان کے ساتھ تو ایک کنیٹ کریں گے جو کہ اپنے پیلس میں بیٹھا ہوا ہے اور شاہی گدھی پر جاؤ اس کے سامنے لائن لگاؤ پھر کبھی بادثا صاحب اپنے وہ دیں گے درسند دیں گے وہ بھی دور سے کلومیٹر دور دکھ رہے ہیں ایسا نہیں یہاں پہ ہر صوفی صند کے پاس یہ عام لوگ جا سکتے تھے ان سے جا کے مل سکتے تھے یہ صوفی صند بہت ہی سمپل لائف ایک دم نارمل سے کپڑے پہنے ملا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ تو ان کی امپورٹنس بہت ہی لوگوں کی لائف میں اچھا ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو ویسے تو ڈائریکٹلی یہ صوفی صند کنورزنس میں انٹریسٹڈ نہیں تھے مطلب لوگوں کو ہندو دھرم سے مسلم دھرم میں کنورٹ کرنے میں انٹریسٹڈ نہیں تھے بٹ ان کی ویسے کنورزنس ہوں ہے بہت ہے تو صوفی صند کے پاس کوئی گیا اور صوفی صند نے اس کی پرابلم کو سول کر دیا تو سب لوگوں نے اپنے آپ کو مسلم دھرم میں کنورٹ کر لیا یہ بہت سارے فیاملیز گروپس کو یہ کنورٹ کیا گیا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صوفی صند تھے وہ تھے مسلم سی وہ کبھی بھی مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ہندو کی مدد کر رہے ہیں مسلم کی مدد کر رہے ہیں سب کی مدد کرتے تھے لیکن at the same point of time کنورزن بھی کرتے تھے وہ لوگوں کو بولتے تھے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلو ابھی اللہ کے راستے پر آپ چلوگے تو آپ کو اپنا دھرم کنورٹ کرنا پڑے گا تو دھرم کنورزن یہاں پہ بہت کروایا ہے سینٹس نے پھرہا کہ سیدھے سیدھے ان کا ٹارگٹ نہیں تھا لیکن ہاں ایک چیز ہوتی ہے ہارڈ طریقے دھرم کنورزن کروانا جو کہ مسلم سلطان کرتے تھے ایک چیز ہوتی ہے پیار سے مدد کر کے دھرم کنورٹ کروانا یہ یہاں پہ سوفی صندوں نے کیا ہے پھر بھائی سوفی صندوں کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے آپ کو popular بنایا by adopting musical recitations called psalm تو psalm musical recitations کے دھرم اپنے آپ کو popular کرتے تھے اور music کے دھرم بھگوان کے ساتھ ملنے کی بات کرتے تھے اب یہ جو ایک particular چیز ہے کہ musical recitation کے ساتھ بھگوان کے ساتھ ملنا یہ ہندو یوگت practices میں بھی بہت زیادہ ہے اس لئے بھی بولا جاتا ہے کہ بھائی ان سوفی صندوں نے ہندو practices کو adopt کیا ہے لیکن یہ اپنے آپ کے سکتے ہو کی dispute والی بات ہے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے آپ کوئی اس سمید تو تھا نہیں دیکھنے کے لئے ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرورت بھائی دینا دوستو اگر اب تک آپ نے چینل کو شیئر نہیں کیا ویڈیو کو یہ زیادہ سے دلوگ ساتھ شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیز کر دیجے انسٹرگرام پر فالو کر لیجے ٹیلیگرام جوان کر لیجے ہر چیز کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے اور جوان بھٹن دے واقعہ آپ help بھی کر سکتے ہیں that is specifically very very helpful پھر جو نیزام الدین اولیہ صاحب تھے یہ اوورال یوگک بیدھن کو انہوں نے adopt کیا ٹھیک ہے ان کو یوگی صد بولتے تھے مطلب یوگا کی پریکٹسز کو یہاں پہ نیزام الدین اولیہ صاحب نے پرفیکٹ کیا تھا ہندی ورسز میں وہ لوگوں کے ساتھ باتچیت کرتے تھے تو لوگوں کے بیچ میں ان کی جو امپورٹنس تھی وہ بہت زیادہ تھی پھر اگر آپ دیکھو گے after the death of نصیر الدین چراغ ای ڈیلی in the middle of the 14th century the چستیز did not have a commanding figure at ڈیلی تو نصیر الدین چراغ ای ڈیلی جو ایک امپورٹنس سوفی سینٹ تھے اس کے بعد دلی میں آپ کہہ سکتے ہو کہ چستی سوفی سنتوں میں کوئی بہت commanding figure نہیں تھا تو اس کے بعد جو چستی سینٹس تھے آپ کی دلی میں وہ اوورال اپنا میسج پھیلانے کے لیے eastern part of india southern part of india میں چلے گے اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ چستی جو سلسلہ تھا اس کے کچھ امپورٹنٹ ہم نے یہاں پہ سوفی سنتوں کی بات کی اچھا ایک اور بات چستی سلسلہ کے اب سارے سنتی تھے کچھ سنتوں کا اورہی الگ ہوتا تھا ان کا نام ہی الگ ہوتا تھا جیسے نظام الدین اولیاء صاحب ہو گئے شیخ مہین الدین یہ آپ کا کہہ رہاں سے خویجہ مہین الدین چستی صاحب ہو گئے ان کا نام ہی الگ تھا ان کا اورہی الگ تھا لوگ بلکل کہتے ہیں نا کہ شہد و شہد کے پیچھے مکھی بھاگی چلی آ رہی ہے کچھ اس پرکار کا ان کا ہو رہا تھا چاہے ہندو ماسلزوں چاہے مسلم ماسلزوں سب ان کے پاس دوڑ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ہی ہر چیز کا سالیوشن ہے اور اس سمیہ کا زمانہ بھی ایسا تھا اب چستی سلسلہ کے پیرلل ایک اور سلسلہ تھا انڈیا میں جس کا نام تھا سوہر واردی سلسلہ سوہر واردی سلسلہ زیادہ طرح آپ دیکھو گے تو پنجاب کا جو علاقہ ہے آج کی ڈیٹ میں انڈیا اور پاکستان میں اور جو ملتان کا علاقہ ہے آپ کا پاکستان میں وہاں پہ یہ سوہر واردی سلسلہ بہت سوئی مستا ٹھیک ہے چستی سلسلہ کی آپ کو بہت سے جو درگائیں ہیں انڈیا میں مل جائیں گے سوہر واردی سلسلہ کی نہیں ملتی اس لئے انڈیا میں زیادہ لوگ سوہر واردی سلسلہ کو شاید نہیں جانتے ہیں چستی سلسلہ کو ہر کوئی جانتے ہیں اب یہ سوہر واردی سلسلہ میں جو most well known سینٹ تھے وہ تھے شیخ شیحہ بددین سوہر واردی حمید الدین نگوری ٹھیک ہے بھائی اب خاص بات یہاں پہ یہ تھی کہ چستی جو سلسلہ کے جو دھرم گروہ تھے جو سوفی سند تھے وہ پورٹی میں رہتے تھے بلکل گریبی میں رہتے تھے ان کو دھرم دولہ دن سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا لیکن لوگوں کی پرشانیاں سوال کرتے تھے سوہر واردی جو سلسلہ کے جو سینٹ تھے جو آپ کے سوفی سند تھے وہ پورٹی کے لائف رہنے میں انٹریسٹن نہیں تھے جو بھی اس سمی کو سلطان تھا اس کی سروس کو یہ لوگ adopt کرتے تھے and some of them held important post in the ecclesiastical department ecclesiastical مطلب دھرم سے related department آپ سمجھ لوگ جو تو سٹیٹ کا دھرم سے related department ہوتے تھے اس میں جو سوہر واردی سلسلہ کے جو سوفی سند ہوتے تھے وہ involved ہو جاتے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ سوفی سندوں میں ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ ہمیشہ سٹیٹ سے راج پارٹ سے پولٹک سے دور رہا ہے جس میں چسٹی سلسلہ تھا چسٹی سلسلہ ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کا راج پارٹ سے الگ لگتا تھا لیکن سوہر واردی سلسلہ نے اپنے آپ کو الگ نہیں دکھا وہ سٹیٹ سرویس میں گئے اور جب آپ سٹیٹ سرویس میں جاؤ گے تو آپ کو پیسے وگر رکھی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی تو چسٹی نے بولا کہ ہم رولرز نوبرز کے ساتھ نہیں رہیں گے ہم پولٹیس میں نہیں ہوں گے ہم زمین پہ رہیں گے سوہر واردی سلسلہ کے لوگ بھی زمین پہ لوگوں کے ساتھ انوبرز لیکن یہ سٹیٹ کی سرویس انہوں نے لے رکھی تھی تو گریبیت نہیں تھی ان کے پاس اوبرالل یہ سٹیٹ کی آپ کے سکتوں پروٹکشن میں رہتے تو ان کے پاس پیسوں کی کوئی بھی کمی نہیں تھی تو ہوا یہ کہ یہ جو سوفی سنت ہے اس سوفی سنت کے چلتے ہندو دھرم کے لوگ اور مسلم دھرم کے لوگ خاص کر ہندو دھرم کے لوگ نے اپنے آپ کو بلکل نہیں فیل کیا کئی نہ وہ اسلامic ideology کے ساتھ اپنے آپ کو associate کرنے لگے تو اس لئے مسلم سلطانی کے روپ کو بھی انہوں نے اڈاوٹ کر لیا زدہ یہاں پہ problem نہیں ہوئی پھر آگے دیکھ کیا لکھا ہوا تو بھائی دیکھیں کیا ہوتا ہے کسی بھی دھرم میں جو ان کا دھرم ستھل ہوتا ہے جو سب سے ان کا پیور دھرم ستھل ہوتا ہے وہ بہت important ہوتا ہے مسلم میں مکہ ان کا پیور دھرم ستھل تھا لیکن اس سمی جو انڈیا میں مسلم تھے وہ ان سوفی سینٹوں کے پاس آجاتے تھے جب وہ سی سینٹوں کے پاس آتے تھے کہ بھائی چلو حضرت نظام الدین کی درگا پہ چلو تو اس پرکار سے درگاہوں پہ جا کے اپنی دھار میں جو بھی اکچھا تھی اس کو پورا کرتے تھے جو مسلم masses تھے انڈیا میں تو ہر کوئی جو مکہ تک نہیں آس آتا تھا وہ کسی بڑے سوفی سرنط کی درگا پہ جاتا تھا تو اس کو لگتا تھا کہ میرا جو ریلیجز سفر ہے وہ یہاں پہ پورا ہو گیا تو یہ information میں نے آپ explain کی آئی ہو آپ کو useful لگی ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر گی میں نہ مجھ جائیے گا زیادہ لوگ شیئر کریں